ایتنز اور یونان کے طولو ارض میں حالات بہت تیزی سے بدلے سکندر کی موت کی خبر بیشتر جگہوں پر خوشی سے سنی گئی اور لوگ خود کو مقدونوی تسلح سے آزاد سمجھنے لگے ایتنز میں جشن کا سماہ تھا راگ رنگ کی محفلیں برپا ہو رہی تھی خیر خیرات بانٹی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تیاریاں بھی جاری تھی وہ مقدونوی فوج جو قلعے میں موجود تھی محسور کر لی گئی تھی اور کسی بھی وقت قلعے پر حلہ بول کر اسے ختم کیا جا سکتا تھا اس بات کا بھی بہت امکان تھا کہ مقدونیا کے سرداد اپنی گبرائی ہوئی فوج کو بچانے کی کوشش کریں گے اس کوشش کا مطلب ایتنز پر برپور حملہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اب لوگوں پر سکندر کی موت سے پہلے والا خوف و حراستاری نہیں تھا انہیں معلوم تھا اب شہر پر دعویٰ بولنا اور اسے تسخیر کرنا آسان کام نہیں تابان کی پیاسی نظر مسلسل اس رش کے جہان کی تلاش میں تھی جس نے ایک رات ایک بوسیدہ سے کمرے میں اپنی جلک دکھا کر اس کا کلیجہ چلنی کر دیا تھا اسے آخ کشی کا روگ لگا کر وہ نجانے کل ایوانوں میں جا چھپی تھی تابان ایک دتکارہ پٹکارہ ہوا حاکیر غلام وہ ایک نازنین شہزادی سات پردوں میں چھپی ہوئی اطلس و کمخواب کے لبادوں میں لپٹی ہوئی صفے نازک کے لیے بھی جس کی جلک دیکھنا آسان نہیں تھا تابان کی آنکھوں سے یہ کیسی جان لیوہ بھول ہو گئی تھی نجانے وہ کیسے اسپندے میں آ گیا تھا وہ کوئی انجان شخص نہیں تھا اور نہیں عورت اس کے لیے کوئی پہلی تھی اس نے گارٹ گارٹ کا پانی پیا تھا اور در در کی ٹوکریں کھائی تھی آقاؤں کے کھوڑے کھا کھا کر اور ان کے متلاشی گوڑوں کے آگے باغ باغ کر تابان نے جینے کا ایک نیا ڈنگ سیکھ لیا تھا وہ زد ڈٹھائی اور بے حصی کا مجسمہ بن گیا تھا سزا پا کر چیخنا چلانا اور پھر جرم کر کے مسکرانا اس کی فطرت ہو گیا تھا شب و روز کی سختیوں نے اسے ایک مختلف انسان کی روپ میں ڈال دیا تھا چیتے کی طرح پرتیلہ لومڑی کی طرح ایار ڈیڑے کی طرح خونی اور کچھوے کی طرح ڈیٹ ظالم کے مسلسل ظلم نے اسے مظلوم بنانے کے بجائے خودسر اور بے حص بنا دیا تھا آقاوں کے ہاتھوں اس کی زلطوں کا تماشا تو ایک دنیا نے دیکھا تھا لیکن جہاں کہیں اسے موقع ملا تھا وہ بھی ظلالت پر اترنے سے باز نہیں رہا تھا معلوم نہیں کیوں اب سب کچھ بدلہ بدلہ لگ رہا تھا کوئی ایسا درد اس کے دل میں جاگا تھا جس نے اسے ساری خرمستیاں بلا دی تھی سوتے جاکتے صبح و شام وہ ہر وقت شہزادی مارشا کی دید کا عرض مند رہتا تھا پھر ایک روز اسے شہزادی دکھائی تھی لیکن اس کے دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر تھا تابان کے سینے کی تپش کچھ اور بڑھ گئی وہ شہزادی کا صرف سراپا ہی دیکھ پایا اور وہ بھی پچاس ساٹھ قدم کے فاصلے سے یہ واقعہ سپیر کے وقت پیش آیا خندق پر کام کرتے ہوئے تابان نے میل سرا کے بیرونی دروازے کی طرح دیکھا وہاں محتاجوں اور مفلسوں کی ایک کتار نظر آئی یہ لوگ بڑی آجزی سے فرش زمین پر بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں میں کشکول اور بردن تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتار طویل ہونے لگی چند گڑیوں میں وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے ان کے ارد گرد غارض ظلم کے مسئلہ پہردار منڈلا رہے تھے شام سے ذرا پہلے محل سرا کا بیرونی دروازہ کھلا اور چند پہرداروں و خادماؤں کے حساب شہزادی مارشا برامد ہوئی اس کا چہرہ مکمل طور پر سنہری چادر میں پوشیتا تھا ہاتھ پاؤں کا کوئی حصہ بھی دکائی نہیں دیتا تھا وہ سونے کے تاروں والے ایک فیروزی لباس میں تھی اسے دیکھ کر تابان کو یوں لگا جیسے آفتاب ایک ہی جس کے ساتھ غروب ہو گیا ہے اور ہر طرف جادوی روشنی پھیل گئی ہے اس کی آنکھیں پترا کر رہے گئی شہزادی مارشا جھک جھک کر مہتاجوں کی کشکول میں خیرات ڈالنے لگی اس کا متحرک جسم دور سے ایک جلملاتہ ستارہ دکائی دے رہا تھا نجانے کب تک تابان مہم نظارہ رہا یک آ یک ایک توفانی تپڑ اس کے رخصار پر پڑا وہ اچل کر خندق میں جا گرہ خندق میں کانٹے دار جاڑیاں بری ہوئی تھی درجنوں کانٹے تابان کے جسم میں ٹھوٹ گئے پالائی ہونڈ سے خون کی دھار پہ نکلی اس نے بوکلا کر خندق کے کنارے پر دیکھا کم از کم چار نگران اسے خونی نظروں سے گھور رہے تھے وہ حیران رہ گیا کہ یک کے بعد دیگرے چار نگران اس کے سر پر پہنچے اور اسے ان کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی وہ شہزادی مارشا کے لیے اپنی دیوانگی پر خود ہی مسکرا دیا نگرانوں کے کھوڑے سے لٹک کر وہ خندق سے باہر نکلا نگرانِ آلہ نے اسے زمین پر اوندہ لٹنے کا حکم دیا اور ننگی پرست پر بے دریغ کھوڑے برسائے جب تابان چیخ نے چلانے لگا تو اسے چھوڑ دیا گیا تب ایک بار پھر وہ ساتھی کارینتے کے ساتھ مل کر کانٹے دار جانیاں گسیٹھنے اور انہیں خندق کے اندر گرانے میں مصروف ہو گیا شام کے بعد تک وہ اس کام میں مصروف رہے پھر نگرانوں نے کھوڑے لہرائے اور وہ تکے ماندے بندی خانے کی اہاتے کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں خوشمند سرگوشی کی کیوں بے تابان بڑی نگاہ گاڑی تھی توں نے اس کی طرف کس طرف شہزادی مارشاہ کی طرف پتر ہی ہو کر رہ گیا تھا تابان کے ہونٹوں پر کسیانی مسکرات کھیل گئی بولا سب کہتے ہیں وہ بڑی حسین ہے کسی نے اسے دیکھا بھی ہے یا نہیں خوشمند بولا دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا ہم تم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں بلکہ ہم جیسوں کو تو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے یہ آسمانوں کی چیزیں ہوتی ہیں پیارے ہم خاک نشینوں کو ان کے تصور سے کیا نسبت تابان نے ایک ٹنڈی اور امیق آخ بر کر کہا معلوم نہیں اس رشکے کمر کی کرنے کس کے دل میں اجالہ کریں گی خوشمند نے کہا اس خوشنصیب کا انتخاب بھی ہو چکا ہے سنا ہے تچلی کا کوئی شہزادہ ہے اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں در حقیقت اس نے شہزادی کو دولت ہی کے بلبوتے پر جیتا ہے وہ جس گوڑے پر بیٹھ کر شہزادی کو بیہنے آئے گا اس گوڑے کے صرف ساز پر چار ہزار ٹیلنٹ خرص کیے جا چکے ہیں اب تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس شخص کی سروتمندی کا کیا آلم ہوگا تابان حیرت اور صدمے سے گنگ یہ باتیں سن رہا تھا نہ جانے کیوں اس کے اندر سینے میں کوئی نہائیت قیمتی اور نہایت نازک شاید چھٹاکی سے ٹوٹ گئی تھی اس نے بجے ہوئے لہچے میں پوچھا کب ہو رہی ہے شہزادی کی شادی چند روز میں شاید اسی ہفتے کے آخر میں حالات بہت مخدوش ہیں بہت سے لوگ اپنی جوان بیٹیوں کے بوجھ سے فارغ ہو رہے ہیں خاص طور پر عمرہ کے طبقے میں بہت حراس پایا جاتا ہے انہیں اپنی اپنی جانوں کے ساتھ مال و دولت کی بھی فکر ہے تابان مرے مرے قدموں سے چلتا بندی خانے میں داخل ہوا نگرانوں نے دوسرے غلاموں کی طرح اسے بھی زنجیرے پہنا دی آج یک آ یک اے زنجیرے اسے بہت باری لگنے لگی تھی اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا ایک بے نام سی اداسی رگ و پھے میں سرائیت کر گئی تھی معلوم نہیں آئندہ گڑیوں میں یہ اداسی کیا رخ اختیار کرتی بڑھتی یا گڑھتی لیکن اسی دوران ایک اور ہنگامہ کڑا ہو گیا تابان نے دیکھا دو گڑھ سوار سر پٹ گھوڑے دوڑاتے بندی خانے کے سامنے رکھے ان میں سے ایک گڑھ سوار گھوڑے سے اتر کر باگتا ہوا بندی خانے کے دروازے پر پہنچا بندی خانے کے دروازے پر نگران مشل روشن کر رہا تھا گڑھ سوار نے نگران سے دریافت کیا کیا کا غارس کہاں ہے نگران نے جواب میں بتایا کہ توڑی دیر پہلے وہ گشت پر آئے تھے اب باگ کی طرف نکل گئے ہیں گڑھ سوار جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے اقبی باگ کی طرف چلے گئے ساتھ ظاہر ہو رہا تھا کہ بو شاہی محل سے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں محل سرہ میں کچھ عجیب سی حلچل نظر آنے لگی تھی پہردار تیز تیز قدموں سے اندر باہر آ جا رہے تھے توڑی دیر بعد یہی بے قراری بندی خانے کے نگران میں بھی دکائی دینے لگی اتنے میں ایک قیدی نے مغربی افق کی طرف دیکھا اور پکارا یہ کیا ہے اہاتے میں موجود ہر قیدی نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا شام کے جٹ پٹے میں افق پر گرد غبار کا دبیز بادل نظر آ رہا تھا تابانی بھی غور سے اس گرد غبار کو دیکھا وہ جانتا تھا ایسا منظر یا آندھی سے پہلے سے نظر آتا ہے یا کسی بڑی فوج کی یلغار کے وقت وہ آندھی مو زمین پر لیٹ گیا اور کان مٹے سے لگا کر کچھ سننے لگا ایک گونچ سی محسوس ہوئی اس کا خون رگ و پہ میں اچل کر رہ گیا کوئی لشکر تیزی سے پیش قدمی کرتا شہر کی جانب آ رہا تھا یہ کیسا لشکر تھا آنے والے دوستے یا دشمن ان کی تعداد کیا تھی بہت سے سوال تابان کے ذہن میں گونچے پھر محل نشینوں کے گبرائی ہوئے چہرے اس کی نگاہوں میں گون گئے اس کے دل نے پکار کر کہا یہ مغدونوی فوج ہے جو اپنے محسوس دستوں کی مدد کیلئے پہنچی ہے رات کے دوسرے پہر تک محل میں یہی استرابی کیفیت برقرار رہی سرگوشیوں میں باتیں ہوتی رہی اور مختلف افواہیں گردش کرتی رہی جس وقت نصف شبکہ گھنٹا بجا اہل ایتنز یہ روح فرصا خبر سن رہے تھے کہ ایک بڑی مغدونوی فوج شہر کے سامنے ڈیرہ ڈال چکی ہے اور حفاظت کے پیش نظر شہر کے تمام دروازے بند کر دیا گئے ہیں اس خبر کی سنگینی دو چند کرنے کے لئے ایک اور خبر بھی موجود تھی اور وہ یہ کہ فلقوس کا بیٹا سکندر زندہ ہے اور وہی فوج کی قیادت کر رہا ہے سکندر کو اپنے مقابل پا کر اہل ایتنز کو سام سون گیا تھا کل تک جس کی موت کی خوشیاں منائی جا رہی تھی آج اس کی زندگی کا ماتم کیا جا رہا تھا ایک جھوٹی خبر نے اہل شہر کو ان کی زندگیوں کے سب سے بڑے امتحان سے دو چھار کر دیا تھا خوف کی ایک تند لہر پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اہل ایتنز کو اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھی انہوں نے سکندر کے خلاف اشتعال انگیز تقریرے کی تھی اور سنی تھی انہوں نے اس کے خلاف ختیار جمع کرنے اور فوج بنانے کا عظم کیا تھا انہوں نے اس کے دو اہم افسروں کو قتل کیا تھا اور قلعے پر خلا بول کر علیو اعلان بغاوت کر دی تھی اب اس بغاوت کا انجام کیا ہوگا یہ سوچ کر ان کی روح فنا ہو رہی تھی اہل سپارٹا یونانیوں کے حلیف تھے اور سپارٹا کے کچھ دستیں ان کی مدد کیلئے بھی موجود تھے اس کے علاوہ جمعیت متحدہ یونان بھی ان کی ہمنوا تھی مگر سکندر اور اس کے جری لشکر کا خوف اپنے جگہ برقرار تھا یہ لشکر تقریباً تین سو میل کا فاصلہ بڑی رازداری سے تائے کر کے اچانک نمودار ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایتنس کی شہرک پر آ بیٹھا تھا علیو السبہ یہ معلوم ہوا کہ سکندر نے شہر سے باہر ایک قبرستان میں پڑاؤ ڈالا ہے وہ لڑنا نہیں چاہتا اور اس نے باتچیت کے لئے اپنے قاصد شہر میں بیجے ہیں ان قاصدوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مگدونیا کے میسور فوج کو باہر آنے دیا جائے اس کے علاوہ اہل شہر اپنی عسکری اہمیت کی جگہ خالی کر دیں یہ باتچیت سارا دن جاری رہی اہل ایتنس سکندر کی شرائط ماننے کے لئے تیار نہیں تھے انہیں یقین پیدا ہو چلا تھا کہ وہ سکندر کو باتچیت میں الجائے رکھیں گے اور اس دوران یونان کے مختلف علاقوں سے ان کو کمک پہنچ جائے گی انہوں نے شرط پیش کی کہ سکندر صلح کرنا چاہتا ہے تو اپنے دو اہم سرداروں کو شہر کی انتظامیہ کے حوالے کر دیں ایک طرف یہ بات چیت ہو رہی تھی اور دوسری طرف اہل ایتنس شہر کے دفاع کو آخری شکل دے رہے تھے شہر کی گرد لکڑی کی فصیل تھی اس فصیل کے چند شکستہ حصوں کو کئی روز پہلے ہی مرمت کر لیا گیا تھا اب اس فصیل پر دفاعی ہتیاروں کے ڈیر لگائے جا رہے تھے سب عمرہ اور روسا نے اپنی اپنی ساری قوت لڑائی کی تیاری میں جنگ دی تھی تابان کے آقا نے بھی اپنے غلاموں کی زنجیرے کو لوا دی اور ان کی گردنوں میں لوئے کے مخصوص کڑے پہنا دیئے ان کڑوں پر غلاموں کی شناخت اور ان کے آقا کا نام درج ہوتا تھا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی غلام جنگ کے ہنگامے سے فیدہ اٹھا کر فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے بعد میں ڈونڈا جا سکے غار زنوب نے اپنے تمام تنومند غلام نگرانِ آلہ کی قیادت میں فصیل کی طرف بیج دیئے تابان اور ہوشمند بھی غلاموں کی اس جتے میں شامل تھے انہوں نے فصیل پر بڑی گہمہ گہمی اور مصروفیت دیکھی کہیں بڑے بڑے کڑاہوں میں تھیل کھول رہا تھا کہیں سنگباری کے لیے پتر کے ڈیر لگائے جا رہے تھے کہیں تیروں سے برے ہوئے چکڑے اتر رہے تھے ہتھیار بند یونانی سپاہی فصیل پر مورچے درست کرنے میں مصروف تھے دوسرے غلاموں کی طرح تابان اور ہوشمند کو بھی چکڑے کینچنے اور وزن ڈونڈنے پر لگا دیا کیا سارا دن اور ساری رات یہ مصروفیت جاری رہی اگلے روز صبح صویرے فصیل پر جڑپے شروع ہو گئی گاہے گاہے نارے گونجنے لگے اور تیروں کی بارش ہونے لگی اہل ایتنس اپنے دفاع کی طرف سے بہت مطمئن تھے لیکن دوپہر کے وقت یہ دل ہلا دینے والی خبر ملی کہ سکندر کے ایک سردار پرڈاکاس نے زوردار حملہ کر کے مشرق کی جانب سے فصیل تھوڑ دی ہے اور مقدونوی فوج تندریلے کی طرح شہر میں داخل ہو رہی ہے یک آیاک شہر میں کوہرام مچ گیا یونانی سالاروں نے اپنے دستوں کو ٹوٹی ہوئی فصیل کی طرف دوڑایا اسی دوران سکندر بھی اپنے برق پا سواروں کے ساتھ لپکتا ہوا پرڈاکاس کی مدد کو پہنچ گیا جس وقت تابان موقع جنگ پر پہنچا وہاں قیامت برپا ہو چکی تھی مقدونوی فوج پہاڑی ندی کے موزورداری کی طرح اندر داخل ہو رہی تھی اور یونانی سیپاہی کتار اندر کتار اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے نیزے چمک رہے تھے ڈھالیں بج رہی تھی اور زخمیوں کی آہو بکا نے حشر برپا کر رکھا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی شہر کے تنگ گلی کوچوں میں ہونے لگی مقدونوی فوج کا زور بے پناہ تھا لشکریوں کے چہرے جوش غزب سے تمتما رہے تھے ان کے سالار کہرناک آوازوں میں چھلا رہے تھے یہ مناظر دیکھے تو تابان کی چٹی حص نے پکار کر کہا آج اس شہر کی انٹ سے انٹ بجنے والی ہے جہاں کی گلیاں خون سے رنگین ہونے والی ہیں اس کے تصور میں چھمکے جس پر تابان اپنی ایک خزار جانے نچاور کر سکتا تھا اس نے ایک زخمی سپاہی کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور سر پٹ غار زنوب کے مکان کی طرف بھاگا شہر کی پروحجم گلیوں میں دیوان آوار بھاگتا وہ شاہی علاقے کے محلات میں پہنچا تو ٹٹک کر رہے گیا شکندر کی فوج کا ایک بازو شہر کی اس حصے پر بھی حملہ آور ہو چکا تھا گلیوں میں لاشیں تڑپ رہے تھے اور درد دیوار شولہ فشان تھے بیشتر گروں کے مکین مضاحمت کر رہے تھے لیکن مکدونوی فوج کے بپرے ہوئے سپاہیوں کے آگے یہ مضاحمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی وہ سیلاب کے تھند ریلے کی طرح ہر چار دیواری میں گستے چلے جا رہے تھے تابان نے دیکھا غارت زنوب کے محل سے بھی آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے محل کے تین اطراف قدی ہوئی خندق میں کئی لاشیں پڑی تھی اور ایک جنگی گاڑی کا ملبہ بکھرا ہوا تھا تابان ننگے پاؤں بھاگتا ہوا محل کی اقبی سمت میں پہنچا وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اقبی دیوار کا ایک بہت بڑا حصہ منحدم ہو چکا ہے وہ بھاگتا ہوا اس شگاہ میں سے گزر کر محل میں داخل ہوا جگہ جگہ ملازموں کی لاشیں پڑی تھی کچھ شدید زخمی حالت میں تھڑپ رہے تھے محل کی بالائی منزل پر دشمن ابھی موجود تھے تابان نے دیکھا مقدونوی سپاہی مال کی قیمتی اشیاں کڑکیوں میں سے نیچے پھینک رہے تھے جہاں ان کے ساتھ یہ اشیاں ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کرتے جا رہے تھے تابان کو چند عورتیں حملہ آور سپاہیوں کے چنگل میں پنسی نظر آئی انہیا سوز مناظر نے تابان کو شولہ جوالہ بنا دیا لیکن یہ وقت جذباتی پن کا نہیں تھا تابان مقدونوی سپاہیوں کی نظر بچاتا ہوا محل سرا کی اندرونی حصے میں گھس گیا محل سرا کی رہداری میں اسے سب سے پہلی لاش آقا غارس کی نظر آئی ایک چھوٹی تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی چند قدم دور سیڑھیوں پر خاتون خانہ کی لاش پڑی تھی تابان ان لاشوں کے پاس سے گزرتا ہوا زنانہ حصے کی طرف دھوڑ پڑا جگہ جگہ چوبی دروازوں اور ریشم کے دبیس پردوں کو آگ لگی ہوئی تھی یہ محل کا وہ حصہ تھا جہاں تابان جیسا معمولی غلام قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج یہ درو دیوار لا وارس پڑے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہے تھے اچانک تابان کو مدم کانسی کی آواز آئی یہ آواز ایک بند دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی کانسنے والا کوئی نہ عمر لڑکا یا عورت تھی تابان نے پہلے نیزے کے دستے سے دروازہ کٹ کٹ آیا پھر ایک کڑکی توڑ کر اندر گس گیا کمرے میں دھوان بھرا ہوا تھا ایک عورت تلوار سونت کر اس کی طرف بڑی انداز ایسا ہی تھا جیسے ایک ہی بار میں تابان کا سر تن سے جدا کر دے گی تاہم تابان کی صورت دے کر وہ ٹھٹک گئی وہ باری جسم کی ایک حبشی عورت تھی ایک ایسی ہی عورت چند قدم پیچھے کڑی تھی اس کے ہاتھ میں بھی برہنہ شمشیر نظر آ رہی تھی ان دونوں عورتوں سے ذرا ہٹ کر ایک شاندار مسحری کے پاس شہزادی مارشہ کڑی تھی وہ ہمیشہ کی طرح سر تاپا ایک زرطار لبادے میں لپتی ہوئی تھی سفید دویں کے مرغولوں میں ساکت کڑی وہ کوئی تلسماتی کردار لگتی تھی پورے جسم میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور ان آنکھوں کے روشنی سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا کون ہو تم؟ شہزادی کے محافظ عورت نے تی کے لہجے میں پوچھا آقا غارت زنوب کا ایک ادنا غلام تابان نے جواب دیا کس لئے آئے ہو؟ شہزادی معظمہ کی مدد کے لیے دشمن کے سپاہی چاروں طرف دندنا رہے ہیں وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائیں گے میں شہزادی محترمہ کو یہاں سے باہفاظت نکال سکتا ہوں تابان نے اتنا ہی کہا تھا کہ مقدونوی سپاہیوں کی آوازیں قریبی رہدارے میں سنائی دینے لگی وہ محل کی آرائشی چیزوں کو توڑتے پوڑتے اندرونی کمروں کی طرف آ رہی تھے یہ آوازیں سنکر شہزادی کی محافظ عورتوں کے چہروں پر استراب گہرا ہو گیا شہزادی نے بھی بے چینی سے ایک قدم آکے بڑھایا شہزادی کی نظریں ایک ساعت کے لیے تابان کی نظروں سے ٹھکرائیں تابان کے جسم میں سینکڑوں بجنیاں کھوند گئیں اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر جھکایا اور انتہائی معدب لہجے میں بولا شہزادی محترمہ یہاں رکنا خطرناک ہے دوئے کے سبب شہزادی کانسنے لگی اس نے برائی ہوئی آواز میں ایک سیاہ فام محافظہ کو مخاطب کیا جوالہ تم ہمارے ساتھ آؤ جوالہ نامی محافظہ نے جلدی سے آکے بڑھ کر ایک چھوٹا سا اہانی ابنوسی دروازہ کھول دیا یہ دروازہ شہزادی مارشاہ جوالہ اور تابان کو ایک نیم تاریخ رہداری میں لے آیا جوالہ نے تابان کو بتایا کہ یہ رہداری انہیں محل کے اقبی باگ میں لے جا سکتی ہے تابان جانتا تھا کہ اسطبل اور باقی دیوار ملی ہوئی ہے وہ شہزادی مارشاہ اور جوالہ کے آگے آگے چلتا انہیں باق تک لے آیا نیزہ اس کے داہنے ہاتھ میں تھا اور چال ڈال میں کسی درندے کی سی پورتی تھی مغدونوی سپائی ابھی باقی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کھیلے اور سنترے کے درختوں کی نیچے سے باگتے ہوئے وہ تینوں اسطبل میں پہنچ گئے اسطبل میں چند خچروں اور تین چار گوڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا تابان نے تیزی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو گوڑوں پر ڈالنے والے چند بوریہ نظر آئے اس نے ایک صاف گوڑیا شہزادی مارشاہ کی طرح بڑھا دیا شہزادی نے اس کا مدعا سمجھتے ہوئے یہ بوریہ شال کی طرح سر پر اوڑ کر بدن سے لپیٹ لیا یوں شہزادی کا قیمتی چمقیلا لباس بوریہ میں چھک گیا شہزادی گوڑے کی طرح بڑھی تو دستور کے مطابق تابان ہاتھ پاؤں کے بل چوپائے کی طرح جوکیا شہزادی اس کی کمر پر پاؤں رکھتی ہوئی گوڑے پر سوار ہو گئی چند ہی لمحے بعد وہ تینوں تیزی سے گوڑے دوڑاتے محل سے باہر نکل رہے تھے راستے میں انہیں تباہی ابربادی کے لرزاخیز مناظر نظر آئے پورے شہر پر قیامت ٹوٹ پڑ رہی تھی اہل شہر کی مضاحمت ختم ہو چکی تھی اور مکدونوی سپاہی بربریت کے انتہا کو چو رہے تھے پورے شہر میں صرف تاریخی اہمیت کی جگہ محفوظ تھی اور ان کے گرد سکندر کے خاص سپاہی پہرہ دے رہے تھے لوٹ مار میں مصروف فاتح سپاہیوں کی خونخواہ ٹولیوں سے بچتے بچاتے وہ تینوں فصل کے قریب پہنچے تو چند گوڑ سواروں نے انہیں دیکھ لیا گوڑ سوار للکارتی ہوئے ان کی طرف لپکے ایک نیزہ تھیرتا ہوا تابان کے سر پر سے گزر گیا دو تیر یکے بادیگر جوالہ کی کردن میں پیوست ہوئے اور وہ ایک چیخ کے ساتھ گوڑے سے نیچے گری تابان نے ایک طرف جک کر شہزادی کے گوڑے کی لگام پکڑی اور دونوں گوڑوں کو ایک تنگ گلی سے گزار کر فصیل کی طرف بگاتا چلا گیا فصیل کے شگاہ میں سے گزر کر شہزادی مارشاہ اور تابان نے اپنے گوڑے سر پٹ کر دیئے فصیل سے باہر دور تک سرو کے جنڈ تھے وہ ان درختوں کو پار کر کے مضافاتی علاقے کی طرف لپکے نصف کو اس دور جانے کے بعد تابان نے مڑ کر دیکھا ایک مکدونوی دستہ ان کا تعاقب کر رہا تھا اونچی نیچی گاٹیوں گنے درختوں اور خطرناک ڈلوانوں پر وہ ایک طویل کا شمکش تھی تابان اور شہزادی مارشاہ مکدونوی سواروں کی آگے آکے باگ رہے تھے ایک دو موقعوں پر تو متعاقب دستہ اس قدر قریب آ گیا تھا کہ وہ اپنی گریفتاری کو یقینی سمجھ گئے لیکن پھر کسی نہ کسی طرح تابان مکدونوی سواروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اس دور دوپ میں شہزادی مارشاہ کے گوڑے کی پچھلی ٹانگ پر ایک تھیر بھی لگا تھا گوڑے کے زخم سے مسلسل خون بہ رہا تھا اور اس کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی تابان نے دیکھا درختوں کی سبز شاہوں کے اندر سے دور کوہی پینٹی لیکس کی چھوٹی جانک رہی تھی راستے کے دونوں جانب چھوٹے بڑے ٹھیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تابان کو اندازہ ہوا کہ یہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ میسر آ سکی گی اس اندازے کی تصدیق ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی جو ہی وہ درختوں کے ایک گنے جن میں تاخل ہوئے تابان کو محسوس ہوا کہ گوڑے کے پاؤں کی نیچے زمین کوکلی ہے اس کا مطلب تھا وہ کسی غار یا کخنما جگہ کی چھت سے گزر رہے ہیں تابان نے راست کینچ کر گوڑے کی رفتار سست کی اور اسے ڈلوان پر موڑا پندرہ بیس قدم نیچے انہیں ایک غار کا دہانہ نظر آیا اس دہانے کے چاروں طرف آخروڑ کے تناور درخت تھے ان درختوں کے سائے سے ساپہر میں بھی شام کا سما نظر آتا تھا کہیں قریب ہی چشمے کا پانی گرتا تھا خوشکسمتی سے غار کا دہانہ اتنا کوشادہ تھا کہ وہ دونوں گوڑوں سمیت اندر داخل ہو سکتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا غار میں پہنچ کر دونوں گوڑے رکے تابان جلدی سے نیچے اترا حسب سابق چوپائے کی طرح جھکا شہزادی اس کی پشت پر پاؤں رکھتی ہوئی نیچے اتر آئی اس غار میں سنگ مرمر کسرت سے نظر آ رہے تھے نجانے کہاں سے روشنی پورتی تھی کہ دیوارے روشن روشن دکائی دے تھی تھی تابان دونوں گوڑوں کو کنشتا ہوا طویل غار کے آخری سرے پر لے گیا اور انہیں ایک پتر سے بان دیا پھر اس نے ایک ہموار پتر کو پھونکے مار مار کر صاف کیا اور عدب سے بولا تشریف رکیہ شہزادی اس کی آواز پورے غار میں گونجی اور دیر تک بازگرست سنائی تھی شہزادی باوقار قدموں سے چلتی ہوئی پتر پر بیٹھ گئی وہ دونوں دم سات کر باہر سے آنے والی آوازوں پر غور کرنے لگے کئی گوڑے دوڑتے ہوئے غار کی چت پر سے گزر گئے کچھ دیر بعد گڑ سواروں کی آوازیں فاصلے سے آنے لگی وہ جنگل میں انہیں تلاش کر رہے تھے تابان شہزادی سے چند قدم کے فاصلے پر دو جانو بیٹھ گیا اس نے درزیدہ نگاہوں سے شہزادی کی طرف دیکھا مرمری غار میں پتر پر ساکت بیٹھی ہوئی وہ کوئی قدیم یونانی دیوی معلوم ہوتی تھی اس نے بوریا کی شال کندوں سے جٹک دی تھی اور اب اس کا شاندار لباس غار کی قدرتی روشنی میں دمک رہا تھا کل تک تابان نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ساتھ حریری پردوں میں چھپی ہوئی یونانی شہزادی کے ساتھ اخروڑ کے تاریخ جنگل میں ایک مرمری غار میں بیٹا ہوگا اور غار کے دہانے پر کسی شفاب چشمے کا پانی گنگوناتا ہوا سنگریزوں پر رکس کرے گا تابان کا دل چاہا وقت تم جائے یہ غار اسی طرح خوشپوں سے لبریز رہے وہ اسی طرح بیٹے رہیں اور صدیاں گزر جائیں دفتہ شہزادی کی علوہی آواز کسی رسیل نغمے کی طرح غار میں گنجی اور یوں لگا جیسے غار کا ہر پتر جلترنگ کی طرح بج اٹھا ہے اس کی آواز میں بہت نرمی اور لوچتا وہ بولی غلام کیا اس غار میں ہمارے سوا کوئی اور بھی موجود ہے تابان نے آواز کے سہر سے چونکر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے احساس نے تصدیق کی کہ شہزادی اس سے زیادہ تھیز نگاہ ہے یقیناً غار میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود تھا ایک بڑے پتر کے اقب سے تھیز سانسوں کی صدا آ رہی تھی جیسے کوئی سانسوں ہی سانسوں میں کراہ رہا ہو تابان لپک کر پتروں کی اوٹ میں پہنچا اس کا نیزہ جارہانہ انداز میں افقی رخ پر تھا پتر کی اوٹ میں ایک سفید ریش بڑا زخمی حالت میں پڑا نظر آیا اس کے جسم پر فوجی لباس تھا تابان نے جکھر دیکھا ایک تیر زخمی کی پسلی میں ٹوٹا ہوا تھا زخم سنگین تھا خون نے سارا لباس تر بتر کر رکھا تھا تابان نے تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بڑا کراہ اٹھا نہیں بیٹا اسے رہنے دو یہ تکلیف جیل کر بھی انجام تو موت ہی ہے شہزادی مارشاہ بھی پتر سے اٹھ کر اب بوڑے کے سرخانے کڑی ہو گئی تھی تابان نے دیکھا اس کی حسنگیر آنکھوں میں بوڑے کے لیے ہمدردی کا سمندر موجزان تھا اپنے شاہی لباس کی پرواہ کیے بغیر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور جک کر بوڑے کا زخم دیکھنے لگی بوڑا غور سے شہزادی کی طرف دیکھ رہا تھا تردبری آواز میں بولا تم تم شاہی خاندان سے ہو شہزادی نے کہا ہاں ہم شہزادی مارشاہ ہیں بوڑے کی آنکھوں میں پہلے تحیر پھر تکریم اور آخر میں تشویش کے آثار نظر آئے اس نے شہزادی کے احترام میں زمین سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن شہزادی نے جلدی سے اس کے کاندے تھام لیے بوڑے نے کراہتی ہوئی آواز میں رک رک کر کہا شہزادی حضور میں آپ کی خاندان کی ادنا غلاموں میں سے ہوں قریب ہی ایک فوجی چوکی ہے میں وہاں کا نگران عالی ہوں مقدونی فوج اسی راستے سے گزر کر شہر پر حملہ آور ہوئی ہے میری چوکی کے زیادہ تر جوان وطن معلوف کی آن پر قربان ہوئے ہیں میں بھی شدید زخمی حالت میں گسٹتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں شہزادی حضور جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں سے دور چلی جائیے سکندر اور اس کی فوج کے ارادے بہت سنگین ہیں وہ ایتنس کو پیوند خاک کرنے کے لئے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کو پورے یونان کے لئے مثال بنا دے اور آئندہ مقدونیا کی کوئی نو آبادی سر اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکے بوڑے کی آواز مرمری غار میں گونج رہی تھی اور اس گونج نے بوڑے کے الفاظ میں عجیب سا زور پیدا کر دیا تھا